چاندی کے داموں میں لگاتار اچھال دیکھا جا رہا ہے ایسے میں چاندی میں نویش کرنے والوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے چاندی کے داموں میں تیزی سے اچھال رہے اچھال سے اس دھاتو نے اپنا ہی ریکارٹ لوڈ ڈالا چاندی کے داموں میں اچانک 3800 روپے سے زیادہ کا اچھال آ گیا ہے اس کے دام 90,000 روپے پرتی کلو کو پار کر گئے ہیں یوپی جویلرز اسوسییوشن کے مہامنتری پشپیند جویسوال ادھیا شموکل ورما نے بتایا چاندی اب تک کے اچھتم شکھر پر ہے اس کے دام آگے اور بھی بڑھنے کی سنبھاونا ہے سونے اور چاندی کے داموں میں بھاری بڑھوتری کا مکھے کارن پشمی دیشوں میں یود کا بتایا جا رہا ہے جس میں چین اور امریکہ نے سونا چاندی کو ریزرف کرنسی کے روپ میں خریدنا شروع کر دیا ہے یہی حالت اگر بنی رہے تو چاندی کے داموں میں اور بھی وردی دیکھی جا سکتی ہے چاندی اور سونا یہ دونوں سینٹرل بینک دنیا کے جتنے سب نیویش کر رہے ہیں اور بڑی ماترہ اتنے نیویش کیا جا رہا ہے چاندی نے پچھلے گیارہ سال کا اپنا ریبورٹ ہو رہا ہے 2011 میں انتر راشتری بجاروں میں 30 دولار پرتی آنس کا آئی لگا تھا جو کل بھارتی بجاروں میں دیکھا جائے تو 92,536 روپے پرتی کھلو ایم سیکس میں بھاو بن گئے یعنی ملڈی گھوڑی ایکسچین میں جو کل 86,900 روپے نیچے میں تھے یعنی کل 5500 روپے کلو کی تیزی چاندی میں آئیے اگر بہتا بہتا مانے تو کلی 7% کی تیزی کل چاندی میں بھارت کی بجاروں میں آئیے اور انتر راشتری بجاروں میں 11 سال کا ہائی ٹوٹ گیا بھارت میں بھی ہائی پہ ٹوٹ گیا